اسلام علیکم یہ گنہ ہے ہمارا آرگینک والی جو ہم نے کراپ لگائی تھی اسے ہم نے لگایا تھا رنگ پٹ میتھڈ کے تحت اور رنگ پٹ میتھڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک تھوڑا سا آپ کو یہاں پر یہ دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک پٹ کے اندر سے جتنے گنے اگے ہیں یہ وہ اگے ہیں اس کے بعد دو فٹ کا فاصلہ ہے پھر دو فٹ کے بعد یہ گنے ہیں یہاں پر اصولا جو طریقہ ہے جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں جیسے اس سائز کا چھوٹے ہیں تو ان کو آپس میں یہاں سے باند دیا جاتا ہے اس کے پتوں سے باند دینا کوئی ایکسٹر ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوا اور پانی کا گزر ٹھیک رہتا ہے کماد میں گنے میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے زیادہ تر آپ اس کی خرابی جب سٹارٹ ہوتی ہے جب کوئی گنہ گر جاتا ہے زمین پر ٹچ کر جاتا ہے زمین سے لگے گا چوہا نقصان کرے گا گیدڑ آئے سے بہت زیادہ کراپ لے سکتے ہیں اگر آپ اب اس سے دیکھیں اور کریں اس میں ہمارے لئے چلنا بڑا آسان ہے ایک لائن میں وہ ایک رنگ یہ پڑھنا ہے ایک وہ پیچھے بنا ایک یہ ہے ایک یہ ہے اس میں سے ادھر بھی چل سکتے ہیں اس میں سے ادھر بھی چل سکتے ہیں اگر ہمیں اسے پروپرلی ٹائے کیا ہوتا تو اس وقت اس میں سے چلنا گزرنا اور اس کی انسپیکشن بہت آسان ہوتی لیکن چونکہ موسم کی شدت اور ہماری گہرہ حاضری اور جو بندہ ہمارا اس کام کے لئے تھا وہ چھوڑ گیا تو اب یہ تھا کہ وہ اس نے چونکہ ہاتھ سے کام کیا خود کام کیا اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے آپ اس کو وربلی بتا دیں گے کہ فلاں فلاں چیز کو یہ کر لیں تو اس کے لئے آسان ہے دیری کا جو سٹاف ہے ظاہر ہے وہ اپنے کام ہی پورے کر لیں تو بڑی بات ہوتی ہے ان کے لئے بڑا مشکل ہے کسی اور چیز کو دیکھنا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ بڑی اچھی کراپ ہے اس میں سے آپ کو چھوٹے نئے پودے نکلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے یہ دیکھیں نئے چھوٹے پودے نکلتے ہوئے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں یہ جیسے گناہ نیچے گرا ہویا ہے یہ نقصان ہوگا یہ خراب ہونے کا ڈر ہے اور اس کے درمیان کافی پیسج ہے اس میں سے ہم گزر کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں کتنے سارے گنے ایک جگہ سے نکل رہے ہیں اسی طرح یہ والا بنچ جگہ ہے یہ دو فٹ کا اس میں بھی اچھے خاصے گنے اگر رہے ہیں تو یہ ایک تعداد اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے گنوں کی جو ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے رنگ پٹ میں اب اگر اسے دیکھیں تو یہ گناہ گر گیا ہے لیٹ گیا ہے یہ پٹ ہے اس کے اندر جو گڑک ہوتا تھا ہم نے یہاں پر اس میں سے یہ گنے نکل کے لیٹ گئے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرا چودہ پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرا چودہ پندرہ سولہ سولہ گنے سولہ یہ چھوٹے والے گنے ہیں چودہ وہ مچور چودہ سے پندرہ ہوں گے چودہ ہیں جو میں نے گنے اب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ مچور گنے ہیں جو اس وقت ہمیں فصل جو حصے حاصل ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے ابھی اس چیز کو غور کریں کہ کتنا بینیفیشل ہے یہ والا میتھرڈ اس میں وقتی طور پر محنت بہت محنت لگتی ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا جو میں اس کے اینڈ پر نا اینڈ سکرین پر وہ ویڈیو لگا دوں گا وحید کے چینل پر بنی ہے ویڈیو جب ہم نے یہ رنگ بنائے دو فٹ کا رنگ ہے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے محنت لگتی ہے لیکن اس کے بعد ایفرٹ اس میں کم ہے اور یہ سارے یہ بھی آرگینک ہے یہ بھی آرگینک ہے اس پر کوئی سپرے کوئی خات نہیں تو اس میں تھوڑی سی جگہ میں ہمیں پچیس سے تیس گنے مل جاتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی بھرا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ فصل آپ کے سامنے ہے یہ کتنی زبردست ہے اور جب ہم نے اسے کاش کیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ آئے تھے یہاں پر انس افضل تھے خانے والی سائٹ سے کبیر والا کے پاس کوئی گوم بتایا تھا انہوں نے ان کا ہے اور وہ انٹرنی سیکھنا چاہ رہے تھے وحید سے رابطہ ہوا اور وہ آ کر چند دن ہمارے ساتھ رہے آہ وہ تو زیادہ وقت گزارنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت وحید کی سیٹ ہو چکی تھی واپسی کا پلان تھا اور دن بہت تھوڑے تھے اس لیے ہمیں آہ تین چار روز کے لیے وہ میرا خیال ٹھہرے یہاں پہ لیکن بہت سارے آپریشنز میں انہوں نے کام کیا بہت سیکھا بہت دل لگا کے کام کیا اور یہ اس جو آپ کو فصل نظر آ رہی ہے اس میں ان کی محنت بھی شاد شامل ہے پاکرم کی سامل ہے وحید میں باقی سارے لوگ جو سٹاف ہے استار وغیرہ وہ بھی اس میں تھے لیکن اس کی فصل دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے یہ ہماری آرگینک فصل ہے انشاءاللہ اس کا آرگینک شکر گوڑ اویلیبل ہوگا ہمارے اپنے استعمال کے لیے تو ہوگا ہی لیکن امید بڑی ہے کہ یہ اس سے ہم اتنا بھی بنا سکیں گے کچھ لوگوں کو جو شاکین لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو آرگینک شکر ملے گوڑ ملے ان کو بھی ہم آفر کر سکیں گے تو الحمدللہ یہ فصل دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے کافی دنوں کے بعد میں آیا ہوں جھاڑ جنگ کار تھا میں خود یہاں وزٹ نہیں کر سکا اب چونکہ یہ جگہ تھوڑی کلیر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ٹائے کر کے جو گرے گنے ہیں ان کو بان دیا جائے اس کے بعد پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیا ہے سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ